اسلام علیکم آج کے ہمارا ٹاپک ہے مرشلالہ افکس اون پاکستان ریگل میں انسو ٹھاؤن نے اسی بھی ملک میں پہلے مرشلالہ اکفض ہوئے اور یہ مرشلالہ جنرل عیوب خان نے لگایا جنرل عیوب خان ازادی سے قبل انڈیر نیشنل علمی میں کپٹن تھے اور انگریزوں کے لئے مخبری کا کام کیا کرتے تھے جس کے قبر قید عظم محمد علی جنہ نے پہلے ہی سے پاکستان کی سیاسی کی عدد کو دے دی تھی وہ سیاسر دانوں کے لئے بھی اپنا افراد رکھتے تھے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دور پرادر جیسے مشہور بگ نامز زمانہ کبانین بنائے جن کے تحت سات ہزار سیاسر دانوں کو نحل کر دیا گیا انہوں نے اپنی مرضی کا این تشکیل دیا اور اسی این کے تحت انہوں نے انیس سو پیسٹر میں الیکشنز کروائے اپوزیشن نے محترمہ فاطمہ علی جنہ کو آپ کے خلاف کھڑا کر دی اور جب آپ نے دیکھا کہ محترمہ فاطمہ علی جنہ کو عوام میں خوب بھزیرائی حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے خوب داندری سے الیکشن میں کبھی ابھی حاصل کی جنال عجوب خان کے دور میں پاکستان کے معاشی علاق پکڑ گئے جس کے ایک وجہ انیس سو پینسرل ایسیو میں انڈیا کے خلاف چنگ تھی اس جنگ سے امریکہ نے پاکستان سے امداد کا آتھ کھینچ لیا اور پاکستان پر مختلف معاشی پبندیاں لگا دی کیونکہ پاکستان نے وہ اتحار استعمال کیا تھے جو امریکہ نے انڈیا کے خلاف استعمال کرنے سے محنہ کیا تھے آپ کے دور میں بہت سے ڈیویلپمنٹ ہوئی پاکستان میں جس میں سب سے پہلی اور اہم ڈیویلپمنٹ پاکستان اور امریکہ کا اتحاد تھا اس کے بعد پنگلہ اور تابیلر ڈیم جیسے منصوبہ کی بنیادہ کی گئی سنتوں اور حضرات کو فروغ ملا پاکستان آرمی مضبوط ہوئی پاکستان کندوں میں خود کفیل ہوا اور بینکنگ سیکٹر پر وان چڑھا چننل یایہ خان نے آتے ہی سب سے پہلے سیاست دانوں پر جب پاکستان چننل ایوب خان نے لگائی تھی ان کو ختم کیا اور چننل ایوب خان کے آئین کو بھی منصوب کیا انہوں نے سدارتین دخابات بھی کروائے چننل یایہ خان کے دور میں انیس اکتر میں مشرقی پاکستان میں سے ولوال شروع ہوگی جس میں مقتی بھائینی کا کردار بھی سامنے آیا چنانچہ پاک فوری نے اس مقتی بھائینی کی بغاوت کو کچلنے کا ارادہ کیا اور نو ماہ میں ان کی بغاوت کو کچل دیا لیکن اس بغاوت کے نتیجے میں انڈیا نے پاکستان پر مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا چنانچہ جو مشرقی پاکستان میں پاکستانی سپائی تھے وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے شکست دیوار پر لکھی تھی اور پاکستان کو شرمناک شکست ہوئی اور پاکستان دو حصہ میں پٹ گیا جس کی تنوں تنہا وجہ چننل یایہ خان تھے ملک کا تیسرا ماشی اللہ جنرل زیادہ حق نے نافذ کیا جنرل زیادہ حق نے آتے ہی سب سے پہلے بھٹک کو گرفتار کیا اور ان کو پانسی پر لگا چڑھا دیا جنرل زیادہ حق کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ خانہ کعبہ میں کچھ مسلح افراد نے قبضہ کر لیا چنانچہ سعودیہ عرب نے پاکستان سے مدد طلب کی اور پاکستان نے اپنے فوجی دستے خانہ کعبہ کی طرف رمانہ کر دی ہے اور خانہ کعبہ کو الحمدللہ دو ہفتوں میں ازاد کروا دیا جس کی وجہ سے جنرل زیادہ حق کو اسلام دنیا میں ہیرو کے نام سے جاننے لگے جنرل زیادہ حق کے دور میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان کیا زیادہ حق کو اس پلان کی خبر ملی تو انہوں نے کرکٹ میچ کے بہانے انڈیا چلے گے اور وہاں جا کے انہوں نے رجیب گاندھی کو کہا کہ اگر تم نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے تو شوک سے کرو لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ اس حملے کے بعد لوگ جنگیز خان اور لاکو خان کو بھول جائیں گے کیونکہ یہ ایک نویتی نہیں ایٹمی جنگ ہوگی چی ہاں زیادہ حق نے انڈیا کو ایٹمی جنگ کی دنگی دیتی جنرل زیادہ حق کے دور میں اسلامیزیشن کی گئی صلاحات کمیٹیا بنائے گی بنک اکونٹ سے زکاة کٹی کی عدالتوں میں قضم مقرر کیے گئے اور جو سزائیں ہیں وہ شریعت کے مطابق دی گئیں جنرل زیادہ حق کے دور میں ملک معیشی علاق بہتر ہوئے کیونکہ پاکستان رشیہ اور سویئی یونین کے خلاف فرنٹ سٹیٹ ثابت ہوا اور جو رشیہ کی مخالف کنٹریز تھی وہ بھی پاکستان کے قریب آتی گئیں اور جو لوکل پیپل تھے پاکستان کے وہ دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے جن کی وجہ سے ان کے معاشی علاق بہتر ہوئے اور اس وجہ سے پاکستان کے بھی معاشی علاق بہتر ہوئے چوتھا مرشاللہ چنرل مشارف نے انیس سو نینانوے میں لگایا چنرل مشارف کے دور میں بھی کافی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس طرح مینارٹیز کو امپاور کیا گیا میڈیو کو امپاور کیا گیا ایکانومی کو امپاور کیا گیا ایڈیوکیشن کو امپاور کیا گیا ایڈیوکیشن سپریڈ ہوئی ایٹی ون نیو یونیویسٹیز بنی بہت سارے سکولز بنے اور ٹوٹل ریونیو جو ہمارا اکٹھا ہوا وہ بھی ہم نے انیس سنینانوے سے لے کر دو در ساتھ تک اس میں بھی ہمارا ریونیو جو ہے وہ انکریزڈ ہوا تو جنرل مشرف کے دور میں بھی ہم نے کہی معاشی علاق جو ہیں ہمارے بہتر ہوئے لیکن جنرل مشرف کے دور میں ہمیں ٹروریزن جیسے موقعات سے کبھی سامنا کرنا پڑا جس کا خمیازہ ہم ستر ہزار پاکستانیوں کی قربانی کے طور پر پکت چکے ہیں شکریہ